یہ جو ڈر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر پاس و لحاظ رکھنا اور یہ ساری اور جتنی میں عبادتیں ہم کو بتلائی گئی چاہے وہ ہمارے توحید ہو، دعا ہو یا نماز ہو، روزہ ہو، حض ہو جکات ہو، ان سب کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ تاکہ تقویٰ اکتیار کرو اور ہم اسی لئے قدبے کے اندر بھی سنتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی آیتیں سنائے جاتے ہیں یا یو اللہ جینا آمنوا تقو اللہ کہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈر حق کا تو کاتے ہی اور اس سے توڑنے سے بچو اور دیکھو مرتے دم تک تم مسلمانی رہنا فرما بردار رہنا یعنی جو اللہ نے بتایا تم اس کے فرما بردار رہنا تاکہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور تقویٰ کا معنی یہ کہ کسی بری بات سے بچنا اور رک جانا یہ بھی تقویٰ ہے کسی بری چیز کو دیکھا اس سے بچنا اور رک جانا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی تقویٰ ہے کہ ڈر سے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا وہ تقویٰ جو ہے تقویٰ جیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہم کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ بیمار ہیں تو اس چیز سے پریز رکھو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابھی زیادہ طبیعت خراب جائی کچھ دوسرا انفیکشن ہو سکتا ہے تو یہ یہ کیا ہوا کہ ہم نے اس سے دوری اکتیار کی ڈر اکتیار کیا یہ بھی تقویٰ کو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں تو قرآن میں جو ہے اتنی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سب سے بہترین معنی یہی ہے اس کا تقویٰ کا حالانکہ بہت سارے پاس و لحاظ رکھنا بچنا رک جانا گناہوں سے توبہ کر لینا اسی طبیعت یہ تقویٰ ہے لیکن سب سے بہترین معنی اس کا ہے اللہ کا ڈر اکتیار کرنا اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرآن سورہ نمبر دو آیت نمبر اکیس میں اللہ فرماتا ہے یا یو ناسو ابدو ربکم اللجی خلقکم من خلقکم واللجینا من قبلکم واللکم تتقون کہ لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہم نے تم کو بھی پیدا کیا اور پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے پیدا کیا اور اس لئے کیا کرے تم اللہ سے ڈھرو اور اسی کی عبادت کرو تم اسی کی عبادت کرو اس طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈھرو اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں تو حافظ سوریتی فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس میں ایک سخص آیا اور وہ سخص نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ابو عرہا یہ تقوی کیا ہے یہ تقوی کیا ہے کیا چیج ہے تو انہیں نے کہا کہ تم ایسے راستے سے گجرتے ہو کہ جہاں پر کٹے ہو جب کٹے بچھے وہاں سے تم نکلتے ہو تو کیا کرتے ہو جب کٹے کی جھاڑی آتی تم کیا کرتے ہو یہ ہی تقوی ہے یعنی کسی چیز سے بچنا اس سے بچ جانا اور اس سے بچ کر نکل جانا تو یہ تقوی یعنی بچنا یہ بھی تقوی کا معنی ہے اور اسی طرح طلق بن حبیب رحم اللہ یہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہ تقوی یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی دیوہی کتاب کے مطاب اس کی روشنی میں اور اللہ کی رحمت کی امید میں یعنی ڈر بھی رکھنا اور اس سے امید بھی رکھنا یہ تقوی ہے تو یہ اللہ کا ڈر رکھنا ہے تو اللہ کا ڈر اگر ہم رکھیں گے تو اللہ کا ڈر اگر انسان رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے بستا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے نیکی کی طرف جاتا ہے تو در جو ہوتا ہے نیکی کو جنم دیتا ہے اور نیکی اس کو جنت کے لے جانے کی باعث ہوتی ہے